بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گی آج کی جو میری ویڈیو ہے اسی موضوع کے اوپر ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گی یا ڈبلیو ڈبلیو تھری ہوگا آپ سمجھ جائیں کیا جنگ ہوگی اس کے اوپر تو میرے ناظرین اگر آپ سو سال پیچھے جائیں گے سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ اس کی سرحدیں اگر آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور کا سعودی عربیہ بھی یعنی کہ سلطنت عثمانیہ تک یعنی کہ اس کی سرحدوں میں آتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو بنے ہیں یمن بنا ہے مسکت بن گیا دوبائی بن گیا اور یہ امان بن گیا اور عراق شام یہ سارے سلطنت عثمانیہ کا یعنی کہ اس کے زیر انتظام تھے اور اسی طرح یورپ کے کچھ ملک تھے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں تھے تو جب یہ معایدہ لوزان ہوا ہے انیس سو تئیس کے اندر تو اس کے بعد یہ سو سالہ یعنی کہ معایدے کے طور پر ان کو الگ کر دیا گیا اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں عرب کے اندر دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں تو معایدہ لوزان ختم ہوئے تقریباً یعنی کہ یہ دو ہزار تئیس وہ ختم ہوا تھا تو اب سلطنت عثمانیہ بحال کرنے کا ٹائم آگیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں اگر کسی بندے کو آپ کو چیز دیں وہ آپ کی اپنی ہو مثال دے رہا ہوں تو آپ اس کو کہیں یہ میری چیز ہے یہ اس کو لے لیں میں تو اسے دو سال کے بعد یا سال کے بعد لے لوں گا تو بتائیں اس کا دل کریا دینے کو اب یہ جو سلطنت عثمانیہ میں علاقے انہوں نے لینے ہیں یعنی کہ سعودی عربیہ کو دبائی کو مسکت کو یا یورپ کے تو میرے ناظرین اتنی آسانی کے ساتھ یہ علاقے سلطنت عثمانیہ میں نہیں جانے والے تو اگر معاہدہ لوزان ختم ہوتا ہے یعنی کہ پچھلا معاہدہ جو یعنی کہ دوبارہ بحال ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ بحال ہوتی ہے تو یورپ کے کچھ علاقے بھی جاتے ہیں آپ نے دیکھا وہ کچھ دن پہلے یعنی کچھ مہینے پہلے ایک دو ماہ کی بات ہے جب الیکشن ہوا ہے ترکی کے اندر تو یورپ نے پوری کوشش کی ہے کہ طیب اردگان جو ہے یہ ہار جائے اس کو ہرا دیا جائے یہ آگے نہ آئے لیکن ان کا دعو پیچھ نہیں چلا اور صدر طیب اردگان جو ہے وہ دوبارہ فاتح ہو کر آگے ہیں اور انہوں نے آتے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بحالی سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے آئیں گے یہ اتنی آسانی سے یورپ جو ہے اپنے علاقے حوال نہیں کرے گا اسی کے اوپر جنگ ہوگی اور جو مسلمانوں کے علاقے ہیں جیسے عرب علاقے ہیں وہاں پر بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت امام مہدیہ علی رزوان کے بارے میں آتا جب وہ آئیں گے وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے ایک حدیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ترکی ہمارے ہاتھ سے جائے گا یورپ جو ہے یورپ اور ترکی کی جنگ ہونے والی ہے یہ حدیث ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے تو اگر آپ گراؤن ریالی دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ترکی اور یورپ کی جنگ جو ہے کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے اور یہ خطہ جو ہے بڑی جنگ کی لفیٹ میں جائے گا اور یہ علاقے سلطنت عثمانیہ میں دوبارہ بحال بہت مشکل ہیں ہوں تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گی ہوگی تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا دعاوں میں ضرور یاد اکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ